رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو مقتدی سبحان اللہ کہیں اور تعلی بجانا عورتوں کے لئے ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ امام کو لقوہ دینے کے لئے امام کے جو قریب تر صفحے ہیں نماز کی وہ کیا کریں سبحان اللہ کہیں امام بھول رہا ہے تو سبحان اللہ کہیں قرات میں بھولنا اور طرح ہوتا ہے اس میں قرات میں قرات ہی بول کر بتائی جاتی ہے لیکن باقی سٹیپس میں اگر وہ بھول رہا ہے مثلا ایک کے بجائے دو رکوع کر رہا ہے یہ سجدے ایک ہی کر کے اٹھ گیا تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تعلی بجائیں اب یہ تعلی کس طرح بجائی جائے گی اسی طرح یعنی کہ جیسے ہے ہاتھ اسی طرح یہ نہیں کہ ہاتھ کھول کے تو پھر تعلی بجانی شروع کر دی جائیں یعنی جیسے کھڑی ہے اسی کے اوپر ہی اب اس میں لمبی حکمتیں ہیں بخاری پڑھاتے ہوئے میں نے اس میں کافی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے اس وقت موقع نہیں بات یہ ہے کہ دونوں میں فرق رکھا گیا تاکہ امام کو یہ پتہ چلے کہ پیچھے سے کون کیا بتا رہا ہے کہ عورت اور مرد کے مزاج میں فرق ہوتا ہے ایک تو دونوں کے ایکشن کو ڈیفرنشیئٹ کیا گیا اب جو صف قریب کی ہے وہاں سے اگر کوئی سبحان اللہ کہے جلدی پہنچ جائے گا جو صف پیچھے ہے دور ہے یعنی عورتوں کی صف چونکہ پیچھے ہوگی تو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ ایک عورت کی آواز اتنی نہ ہو یا صحیح ساؤنڈ نہ کرے اس وقت تو اس کے لئے کہا گیا کہ ایسی آواز ہو کہ جو امام کو الیٹ کر دے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ عورت چھپ رہے بولنے کا حق نہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرے گی لیکن ڈیفرنٹ طریقے حضرت مصور بن یزید سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیا ایک آدمی نے کہا آپ نے فلان فلان آیت چھوڑ دی تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کروا دیا یعنی امام کو یاد دہانی کرانا ضروری ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال دی اگر آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں یاد دہانی کے لئے تو ہم میں سے کسی کے لئے یہ کوئی عیب کی بات ہے اور خواتین اس کو کیوں اتنا مائنڈ کرتی ہیں انت دل احداہما فتذکرا احداہما الاخرہ کس قدر جگڑے اور جلوس اور چور شرابے کہ یہ کیوں کہہ دیا قرآن نے کے دوسری یاد کرا دے اور دو عورتوں کی گواہی کیوں تو یہ صرف سمجھنے کی بات ہے اور اس میں کوئی ہرش نہیں کیونکہ انسان کا دماغ بہت عجیب طریقے سے کام کرتا ہے ایک ہی آیت آپ کو وہ اتنی اچھی یاد ہو سکتی ہے اور لمحے میں وہ آپ کے دماغ سے غائب ہو سکتی اور آپ کا اس پر کچھ بھی کنٹرول نہیں کوئی حال ہی نہیں اور دوسرے لمحے بہت اچھے سی یاد بھی رہ سکتی اس لئے فائدہ قسم ہے ایک دوسرے کو یاد کرانے میں اور ہر انسان کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں رکھی گئیں تاکہ وہ دوسروں سے بے نیاز نہ ہو جائے اسے ہمیشہ دوسروں کی ضرورت رہے عموماً ہمارا ٹرنڈ کیا ہوتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں میرے پاس خود بہت ہے مجھے اتنا علم ہے میں اتنا کچھ خود کر سکتی ہوں نہیں جو کچھ ہے ہمارے پاس امانت ہے کسی بھی وقت جا سکتا ہے کس چیز پر ہم نے انشورنس پر انشورنس کرا رکھی نہیں ہے انشورنس کسی بھی چیز کی وقتی طور پر اگر آپ کوئی طریقے اختیار کرتے بھی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ کام بھی کریں اس کے باوجود نقصان ہو سکتا ہے یعنی آپ مادی چیزوں کی انشورنس کرا بھی لیں تو حافظے کی انشورنس کرانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے علم کی انشورنس نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ آپ اس کو تازہ کرتے رہیں اور بار بار دھوراتے رہیں عورت کی امامت پہلی صف کے وسط میں دوسری عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے کہاں کھڑی ہو؟ پہلی صف کے درمیان، وسط کا مطلب درمیان میں دوسری عورتوں کے ساتھ برابر میں کھڑے ہو کر آگے نکل کے نہیں اسی لائن میں کھڑے ہو کر عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے مردوں کی نہیں حضرت امی ورخہ فرماتی ہے امرہا انت ام اہل دارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی امامت کراتی اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی سارے ریفرنس نیچے دیے گئے ہیں اور یہ صحیح احادیث ہیں یہ دونوں حدیث ہیں جن کا یہاں ذکر ہے ان کے نیچے ریفرنس ہیں اور صحیح بھی ہیں امامت کے چند مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی وَالنَّاسُ يَأْتَمُونَ بِهِ مِن وَرَاءِ الحجرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ میں نماز پڑی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ کی اقتدام میں نماز ادا کی یعنی آپ اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے معلوم ہوا کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر دیوار آ جائے تو نماز ہو جائے گی یعنی اگر بیچ میں دیوار بھی آ گئی اسی وجہ سے تو نماز ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا آپ نے میرا ہاتھ اپنی پیٹ کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا کیسے پکڑا ہوگا کوئی کر کے دکھائے گا دو لوگ کھڑے ہوں ہاں ایسے ییس اس طرح آگے سے کیوں نہیں پکڑا نمازی کیا آگے سے نہیں گزرتے شابش حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا آپ نے میرا ہاتھ اپنی پیٹ کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں ایک امام ہو اور دوسرا مقتدی ہو تو مقتدی کو بائیں طرف نہیں بلکہ دائیں طرف کھڑے ہونا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنے دائیں جانب کر لیا اب یہ کون کرے گا کون کان پکڑوائے گا نماز میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا یعنی ایک اور ایک پیچھے یہ نہیں جیسے کیوں بنا دیں تو آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا یہ ایک سفر کا واقعہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی یعنی سارا ڈریس کیا تھا ایک ہی تھا جیسے ساڑھی ہوتی اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف اور اس کے برابر کھڑا ہوگا یہ دونوں میں لا کے ایک لائن بنائیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہتے ہیں اور آپ کے مسلح پر کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی اور لوگ صف بندی کر لیتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے تکبیر امام کے اپنی جگہ پر کھڑے ہونے سے پہلے بھی کہی جا سکتی حضرت انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور ایک عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ٹھیک ہے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تین لوگ ہیں ایک بچہ ہے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے تو بچہ جو ہے وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور عورت پیچھے اکیلی کھڑی ہوئی اب والدہ تھی یہ عورت اب یہاں انہوں نے نام نہیں لیا چاہے والدہ ہوں تب بھی وہ ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی کہاں کھڑی ہوں گی پیچھے کھڑی ہوں گی تو وہ جو بات ہو رہی تھی شوہر بی بی کی کہ اگر وہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو برابر کی لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے معلوم ہوا کہ اگر مقتدیوں میں سے بڑی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی ایک دن آپ نے تکلیف میں تخفیف پائی کیا مطلب ہے تخفیف پائی تبیت کچھ بہتر ہوئی تو آپ دو صحابہ کے کندوں پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی اور ابو بکر کھڑے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے اور لوگ ابو بکر کی اقتداء کرتے یہ ظہر کی نماز تھی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کبھی بیمار بھی ہو جائے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہو تو تب بھی پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک امام جو ہے وہ مستقل طور پر اب ویلچئر پہ آ گیا ہے تو ویلچئر پر ہی وہ اشاروں سے نماز پڑھا اور پیچھے مستقل طور پر سب لوگ اسی کے پیچھے پڑھیں ایسی صورت میں کوئی اور بھی امام ہو سکتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے یعنی جماعت کے ساتھ پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے معلوم ہوا فرض نماز پڑھ چکنے کے بعد دوسروں کو وہی نماز پڑھا سکتے ہیں کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی خود نفل پڑھ رہا تو اس کے پیچھے پھر فرض بھی پڑھے جا سکتے جیسے ترابیاں شروع ہو جائیں مسجد میں اور آپ پہنچے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ الگ کھڑے ہو کے فرض پڑھیں بہتر ہے کہ آپ امام کے پیچھے شروع کر دیں امام دو رکعت کے بعد سلام پھیرے آپ دو رکعت اپنی مکمل کر لیں ٹھیک ہے اور یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے اس سے پہلے کبھی سنی آپ نے کیا سنا ہوا اس بارے میں کسی کو پتہ ہو کیا کرتے تھے حضرت ماز پھر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ حضرت ماز کیا کرتے عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے آپ کی نماز بھی بعض وقت تاخیر سے ہوتی اس کے بعد یہ چل کے اپنی قوم کے پاس جاتے ظاہرہ قوم قریب تو نہیں تھی کہیں اگر قریب ہوتی تو مسجد نبی آ جاتی کچھ فاصلہ تو ہوگا پھر یہ وہاں جاتے پھر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے اب وہ تو بہت ہی لیٹ ہو جاتا ویسے ہی وقت پھر جب نماز پڑھاتے تو وہ بھی بہت لمبی پڑھاتے اتنی لمبی کے لوگوں کا دل چاہتا نماز توڑ دے انہوں نے آکے شکایت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بہت غصے کا اظہار کیا اور فرمایا افتان انت یا ماز کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہماز یعنی ان کے اوپر تم نے اتنی مشکت کر دی ہے کہ وہ بچارے سارے دن کے اونٹ چراکے تھکے وے ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں نین سے بدحال ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ماز آئیں اور نماز پڑھیں اور جب ماز آتے ہیں تو پھر اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ لوگوں کو نماز سے ہی خوف آنے لگا ہے تو کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے لوگ مشکل میں پڑ جائیں اب ایک تو یہ نا کہ آرام اپنا نہ چھوڑنا چاہیں یا سوستی سے نہ نکلنا جو وہ اور بات ہے لیکن ایک یہ ہے کہ جنون ریزن ہے کہ آدھی رات کے بعد نماز شروع ہو یا تیسرے حصے کے بعد اور اس کے بعد پھر لمبی لمبی نماز ہو اور لوگ دن بھر کے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل تو بجلیاں ہیں روشنیاں ہیں اگر دیر سے بھی کوئی نماز ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں بہت کچھ ہے آپ کے پاس کرنے کو ایک دو ٹیلیویشن پروگرام آپ واج کر سکتے ہیں پھر بھی آپ مسجد جا سکتے ہیں کہ اب تو ہم نے راتوں کو دن بنا لیا ہے اور تفریح کے لیے جاگتے ہیں لیکن اس دور میں اس طرح کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا آج بھی جو لوگ گاؤں دے ہاتھ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا کہ مغرب ہونے کے بعد جب ہر طرف اندیرہ چاہ جاتا ہے ہر چیز سو جاتی ہے خاموشی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے جاگنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جاگ نہیں سکتے آپ اور جاگیں بھی صرف اس لیے کہ امام صاحب آئیں اور نماز پڑھائیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور پھر اگر وہ طویل نماز پڑھائیں تو ایسے وقت میں کہ جب لوگ بلکل سونے کے عالم میں ہوں اس وقت لمبی نمازیں شور کر دینا یہ ہے فتنے میں ڈالنا یہ نہیں کہ کسی بھی وقت کوئی نماز لمبی نہیں پڑھائی جا سکتی یا یہ کوئی ترابی کا یا کوئی نفل نماز کی بات نہیں تھی کیا سمجھ میں آئے آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی کیونکہ اس کو بھی فرق کرنا یہ نہ کہ آپ ہر چھوٹی بڑی تکلیف پہ کہیں دوسرے کو کہ تم فتحان ہو یعنی کوئی آپ سے کہے کہ یہ کام کریں تو آپ کہیں کہ نہیں یہ کیوں میں جو مشکل میں ڈال رہے ہو کیوں آپ نے ان کو یہ کہا تھا یعنی کہ ایک تو تھکے ہوئے ہیں اور پھر انتظار کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے کہ وہ طویل نہ پڑھائی جائیں وہ اعتدال کے ساتھ پڑھائی جائیں سوائے فجر کی نماز کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھاتے تھے تو طویل پڑھاتے تھے حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا آپ نماز پڑھا چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر کون صدقہ کرے گا اب صدقے کا کون صدقہ آپ دیکھیں اس پر کون صدقہ کرے گا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ باجمات نماز پڑھی یعنی اس کی نماز کو ستائیس گناہ زیادہ ثواب دینے کے لیے وہ ساتھ شریک ہو گیا نفل پڑھنے لگا اور اس کے فرض پڑھنے میں مدد دی پڑھی ہوئی نماز کے بعد دوبارہ نماز پڑھی گویا ایک طرح سے نفل ہو گئی وہ لیکن وہ اس پر صدقہ ہو گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کی نیکیوں میں اضافہ کرانا اور نیکیوں میں مدد دینا یہ بھی دوسرے پر صدقہ ہے گویا علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے نیکی کے کام میں تعاون کا بھی صدقہ ہوتا ہے تو صدقہ محض کسی کو کچھ پیسے دینے کا نام نہیں ہے کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ دوسرے کے لیے صدقہ بنتی ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں کچھ ضروری سوال ہیں جن کا واضح ہونا آپ کے لیے بہت اہم ہے ورنہ لوگ تنہا تو خوشو سے نماز پڑھ لیتے ہیں جب اکٹھے پڑھنے لگتے ہیں تو دوسروں کو ڈسٹروب کر دیتے ہیں اب غور سے سنیے سوال ان کا فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ کو قضا نماز بھی پڑھنا ہو تو پہلے وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے یا قضا نماز اس قضا نماز سے اگر تو پچھلی نماز ہے کہ ترتیب قائم کرنا چاہ رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کو انہیں اس نماز سے پہلے پڑھنا تھا اب نئی نماز بھی شروع ہو گئی اب کیا ہو اب یہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں آمنے سامنے آ گئی ایک حکم کیا ہے کہ پچھلی نماز کو پہلے ادا کیا جائے اور پھر دوسری نماز ادا کی جائے اس کی کیا دلیل ہے دلیل یاد کیجئے پچھلے سبق سمجھے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کتاب مت کھولیں ذہن پہ زور دیں کچھ سوچیں کیا نمازوں کو ترتیب سے ادا کرنا ضروری ہے اگر قضا ہو جائیں کیا دلیل ہے کوئی دلیل یاد کرے غزو خندق میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جنگ کی وجہ سے قضا ہوئیں تو اس وقت جب ان کو پڑھا گیا ترتیب سے پڑھا گیا درست دلیل ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کی کسی وجہ سے نماز چھٹ جائے تو اگلی نماز سے پہلے پچھلی نمازیں ترتیب سے پڑھ لیں اس کے بعد وقت کی نماز پڑھے یہ تو تھا ایک مسئلہ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ایک شخص کسی مسئل میں جا رہا ہے اور وہاں اگلی نماز شروع ہو رہی ہے اب اس کی پچھلی بھی رہتی ہے اب یہ کیا کرے اس صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پہلے پڑھی جائے گی اور قضا نماز بعد میں اس کی کیا دلیل ہے یہ آپ کو کس نے کہنے کا حق دیا ہے اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ جب نماز قائم کر دی جائے جماعت شروع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی مگر اس وقت کی وہ فرض نماز ادا کی جائے گی ایسا کیوں کہا گیا اس کی کیا ضرورت ہے اس میں کیوں تاقید کی گئی کہ اب سب چھوڑ دو سب آجو جماعت میں جو نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے اس کا عجر دوسری پڑھی جانے وال نماز سے ستائیس گناہ زیادہ ہے اب ستائیس گناہ چھوڑ کے ایک شخص اس سے کم درجہ کا کام کر رہا ہے اور وہ بھی مسجد میں اور وہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کی سف خراب کر کے کیونکہ بعض لوگ جب مسجد میں جا کر اپنی نمازیں شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا کنفیوزن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں مشکل ہی ہوتی ہے کہ سف ٹوٹتی ہے ڈسپلن خراب ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ کنفیوزن بھی ہو سکتی ہے کہ بعد میں یہ پیچھے آنے والا ایک حجوم کے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو اکیلہ پڑھ رہا ہے یہ جماعت کے ساتھ شریک ہے یا اپنا پڑھ رہا ہے وہ امام کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ شریک ہو جائے ایک یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہر کوئی مسجد میں اپنی اپنی نمازیں کوئی نفل کوئی سنتیں کوئی قضاء کوئی کچھ شروع کر لیں اور ادھر سے جو صحیح نماز پڑھنے والے جماعت کے ساتھ ہیں ان کی صفیں ہی درست نہ بنیں اور اگر صف بن جائے مثلا وہ شخص صف میں بھی آگیا لوگوں نے اس کے بھی آس پاس صف بنا لی اب امام اللہ اکبر کہا کہ رکوب میں جا رہا ہے اور وہ سجدے میں پڑھا ہوئے امام کھڑا ہو رہا ہے وہ ابھی اتحیات پڑھ رہا ہے تو اس نے کیا کیا صف توڑی نہ تو اس وجہ سے بھی کہ باقی لوگوں کی نماز میں خلل آتا ہے لہٰذا جب جماعت کھڑی ہو جائے سب کچھ چھوڑ دو اب تم پہ لازم ہے کہ امام کی پیر بھی کرو یہ سوچنے کا طریقہ ہے مختلف دلائل کو اس طرح ریلیٹ کیا کیجئے ورنہ عمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ہم مسئلے الگ الگ پڑھ لیتے ہیں جب دو کا ٹکراؤ ہو تو ہم یہ سمجھ نہیں آتی اب کیا کریں چلیے اگلا سوال ہے اگر نماز تراویہ پڑھی جا رہی ہو پہلے عشاء کے فرائض ادا کریں گے یا تراویہ میں شامل ہوں گے اور فرائض بعد میں ہوں گے پہلے فرض پڑھیں گے ٹھیک ہے درست اب امام تو پڑھ رہا ہے تراویہ اور آپ پڑھیں گے فرض لہٰذا آپ پڑھیں گے الگ کھڑے ہو کر اور ابھی ہم نے یہ سنا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر وہی نماز پڑھیں الگ نہ پڑھیں تو کیا کریں گے اتنے سر لوگوں کے جواب آتا ہے بہت خوشی کی بات ہے جی آپ اپنی نیت کرلیں گے فرض کی اور اسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے دلیل ایک صحابی صحابی کا نام کیا تھا ماز حضرت ماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی فرض نماز پڑھا کرتے تھے پھر وہ جاتے تھے اپنے قبیلے کے پاس کیونکہ ان کی قرآت اچھی تھی نا اب وہ اپنے قبیلے کو نماز پڑھاتے تھے ان کی اپنی ذاتی نماز کیا ہوتی تھی نفل اور وہ باقی قوم ان کے پیچھے کیا پڑھ رہی ہوتی تھی یہ حدیث معلوم ہے نا معروف ہے نا تو اس سے دلیل کیا نکلتی ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے پڑھے جا سکتے لہٰذا اگر آپ کو کبھی ایسا اتفاق ہو کہ امام ترابی پڑھا رہا ہے اور آپ کے فرض ابھی رہتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچے کہ وہ تو نفل پڑھا رہا ہے اور میں کیسے فرض پڑھوں نہیں آپ اپنے نیت کر کے پیچھے پڑھیں جب وہ دو رکعت کے بعد سلام پھیرے تو آپ کھڑے ہو کر دو اپنی رکعت پڑھنے وہ دو رکعت پڑھنے کی اب گنجائش ہے بہرحال بات یہ ہے کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی امامت کر سکتا ہے اور اسی طرح نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی امامت بھی کر سکتا ہے یہاں حضرت معاذ کی دلیل آپ نے پڑھی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر امام فرض پڑھ رہا ہو اور مقتدی نفل پڑھ رہا ہو تو اس کی دلیل کیا ہے امام تو فرض پڑھا رہا ہے اور پیچھے والا نفل پڑھ رہا ہے آپ بتائیں حدیث ہے دلیل نوٹ کر لیجئے یہ ابودعوت کی روایت ہے جو حدیث صحیح ہے دو لوگ مسجد میں گھر سے نماز پڑھ کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکے ہو پھر تم امام کو ملے ہو اور امام نے ابھی نماز نہ پڑھائی ہو تو اس کے ساتھ تم بھی نماز پڑھ لو یہ تمہارے لئے نفل ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک شخص گھر سے فرض پڑھ چکا ہے مثلا آپ پڑھ کے نکلے کہیں اور گئے لوگ پڑھ رہے تھے نماز اب ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا کہ آپ پیچھے ہاتھ پہ آت رکھ کے بیٹھ جائیں میں پڑھ چکا ہوں اور ایک یہ ہے کہ آپ بھی دوبارہ پڑھ لیں اب یہ جو دوبارہ آپ پڑھیں گے تو اب آپ کیا کریں گے پہلا فرض ہوگا یا یہ فرض پہلی نماز فرض ہوگی جو آپ پہلے فرض کی نیت سے پڑھ کے آئیں اب یہ دوسری نماز آپ کی کیا ہوگی حالانکہ امام کیا پڑھ رہا ہے اور آپ دوبارہ ویسے ہی جوائن کر لیے نفل کی نیت سے اب آپ دیکھیں کہ کیا جب آپ ایسی کسی سیچویشن میں گرفتار ہوں گی تو دلیل یاد رہے گی ورنہ لوگ تو آپ کا جینہ محال کر دیں گے وہ آپ کو ایسا کام کرتے دیکھیں گے تو وہی مسجد میں لڑائی شروع کر دیں گے پھر آپ وہی کڑے ہو کہ دلائل کی امبار لگائیں گے کیا کریں گے اگر وہ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو بتا دیں اور اگر جھگڑنا چاہتے ہیں تو سلام کر دیجئے لیکن آپ خود جو کام درست سمجھتے ہیں اس کو اتمنان سے کیا کیجئے اور اس کے لئے لازم ہے کہ آپ کو دلائل یاد ہوں یا دلائل آپ کے ذہن میں ہوں یہ نہیں کہ خود متزلزل ہوں اچھا اب آپ دیکھئے اب ایک بڑا اہم سوال ہے اہم ترین ایشو جو اکثر اٹھتا ہے کبھی آپ یہ غلطی کر لیں کیا نفل کی جماعت ہو سکتی ہے دیکھا نا ابھی بھی نہیں آ رہی ہے بیچ میں سے اس کا مطلب ہے کہ نہیں بھی سنی ہوئی آپ نے میں تو نہیں مانتی جب تک آپ دلیل نہ دیں تراویہ بھی تو فرض نماز نہیں ہے کیا یہ آپ نے خود بھی کرائی تھی یا لوگوں نے بعد میں شروع کر لی تین راتیں یاد ہے نا آپ کو شکر ایک اور بھی ریسنٹلی ہم نے حدیث پڑی ہے وہ کان سے پکڑنے والی وہ کون سی نماز تھی تحجد کی نماز تھی جس میں حضرت عبداللہ بن عباس جو ابھی بچے بھی تھے اور تحجد کی نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور وہ کہاں کھڑے ہو گئے تھے آپ کے بائیں جانے تو آپ نے کیا کیا دوسری طرف لے گئے آپ ان کو ایک اور روایت ہے حضرت حزیفہ بن یمان نے رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور یہ نماز بھی تحجد کی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی اور ان کی والدہ کی نماز جماعت سے ان کے گھر میں پڑھائی یہ سہی مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور ایک چٹائی سی تھی جو بہت پرانی ہو چکی تھی وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے آپ کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جب کھا چکے تو آپ نے فرمایا قومو فالاصل بکم کھڑے ہو میں تم کو نماز پڑھاؤں فصلہ بنا فی غیر صلاة المکتوبہ تو آپ نے ہم کو فرض نماز کے علاوہ نماز جماعت سے کروائی آپ نے ہمیں نماز پڑھائی جو فرض نہیں تھی اس وقت کیونکہ فرض نماز تو آپ مسجد میں پڑھاتے تھے اس وقت نفل کا وقت تھا تو آپ خود کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ حضرت انس تھے اور اس کے بعد ان کی والدہ تھی جو اکیلی پیچھے کیونکہ ایک تنہا عورت صف ہوتی ہے ایک مرد صف نہیں ہوتا مرد کو تنہا پڑھنے کی پیچھے اجازت نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے نماز خصوف وہ کیا ہوتی اور خصوف کیا ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خصوف باجمات ادا کی تھی کی تھی کبھی سنا یا پڑھا چلیے ایک اور نماز بھی جو نفل نماز ہے آپ نے باجمات ادا کی تھی استسقہ شاباش اب بھی کہیے نہیں نفل کی جماعت نہیں ٹھیک ہے ہو سکتی ہے اتنے سارے دلائل ہیں ٹھیک ہے تو پریشان نہ ہوا کریں جب کوئی ایک فتوہ دے دے آپ کو تو جب دلائل موجود ہے تو پھر کیا پریشانی ہے اس میں بازابطہ نمازیں جیسے قصوف استسقہ اور عام نوافل جیسے حضرت انس والی روائے اور اتراوی سب چیزوں کی دلائل موجود ہے چلیے ایک اور سوال ہے اگر نزدیک کی مسجد میں یا ٹی وی پر جماعت ہو رہی ہو تو کیا اس کے ساتھ گھر میں نماز پڑی جا سکتی ہے آپ نے درست سوال ہی نہیں سنا اصل منہوں نے دو سوال ایک سوال میں کر دیئے ہیں یہ دو سوال الگ الگ ہونے چاہئے تھے کیونکہ ان دونوں کے جواب الگ الگ ہیں ایک ہے آپ کے گھر کے ساتھ مسجد ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے اور ایک یہ ہے ٹیلی ویژن سے آواز آ رہی ہے دونوں چیزیں فرق ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں تو آپ مفتیاں بنے گی کیسے اگر آپ نے سوال ہی نہ سمجھے لوگوں کے بھاریک فہم شعور کس کو کہتے ہیں شعر سے ہے شعر کس کو کہتے ہیں بال کتنا ہوتا ہے بال کتنا ہوتا ہے شعور کون سے سمجھ ہوتی بھاریک فہم جو صرف ظاہری چیزیں نہیں دیکھتی وہ اندر کی چیز بھی دیکھتی کہ پوچھنے والا پوچھ کیا رہا ہے کہنے والا کہہ کیا رہا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ انہوں نے دو سوال جمع کر دیئے نزدیک کی مسجد اور ٹی وی ایک مشین اور ایک مسجد اب دونوں کا ایک جواب نہیں کیسے دے دی آپ نے جہاں تک مسجد کا تعلق ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسجد کہاں ہے کتنی دور ہے متصل ہے قریب ہے یا بہت دور ہے آپ کے آگے آ رہی ہے یا کہیں وہ ہٹ کے ہے تو وہ تو سیچویشن پر ڈپنڈ کرتا ہے لیکن یہاں ہم بسیکلی ٹیلیویجن کی نماز کو لے لیں گے آپ سب کا متفقہ فتوہ تھا کہ نہیں ہو سکتی ٹیلیویجن کے پیچھے نماز کیوں کیوں نہیں ہو سکتی دلیل کسی کو نہیں آتی ٹی وی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہو سکتی کیا وجہ آپ سیدھا کہیے ٹی وی رکھنا ہی گھر میں منع ہے لہٰذا اس کے پیچھے نماز ہی کیسے ہوگی یہی جواب نہیں ہونا چاہیے پھر بتائیے کیا جواب ہے اوقات کا فرق ہو سکتا ہے مثلا اگر سعودی عرب کی نماز آ رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے دو گھنٹے کا فرق ہے یہ بھی ایک وجہ ہے اور کیا ہو سکتی وجہ شابش سوچئے مثل میں جو میں نے اس سوال کو یہاں رکھا ہے یہ اس میں امام کہاں ہونا چاہیے اس کا رخ کدر ہونا چاہیے تو آپ ٹی وی کا رخ کبلے کی طرف کرنے امام کو در گھما دے پھر بھی نہیں کیوں صفے متصل ہونی چاہیے شابش یہ بھی ٹھیک ہے اور امام کا موہ آپ کی طرف ہونا چاہیے ٹیلی بیجن پر عموماً کیا ہوتا ہے امام تو وہ آپ کو دیکھیں آپ اس کو دیکھیں اور نماز پڑھیں ہاں اور اور کوئی وجہ اور وہ تو تصویر ہے تصویر کے بیچے کہاں نماز پڑھیں گے آپ یہ بھی ایک بات ہے جی ہاں امام کے موہ کو فالو نہیں کر سکتے اور صرف آواز پر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے کہتی ہیں کہ اگر نماز پڑھتے بڑھتے لائٹ چلی گئی تو نماز کا کیا ہوگا دیکھئے وہ شرائط جو امام اور مقتدی کے بیچ میں نماز کی امامت کی ہیں وہ اس میں پوری نہیں ہوتی دیکھئے اگر مسجد سامنے آنا اور بیچ میں دیوار ہے تو امام نہیں بھی نظر آ رہا ہے جسے حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کمروں تک میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف کنیکشن ہوتا ہے سامنے دیوار آ بھی جائے امام اور مقتدی کے اب جیسے حرم میں بھی جو بیسمنٹ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ چھت پر بعض اوقات ہوتے ہیں تو سامنے والوں کو بھی بالکل امام صرف نظر نہیں بازوکت آ رہی ہوتی تو یہ شرط نہیں ہے کہ امام یہ اگلی صرف نظر آئے ٹھیک ہے یہ شرط نہیں ہے کنیکشن ہونا چاہیے لیکن ٹیلیویجن میں باقی شرائط پوری نہیں ہوتی ایکشلی یہ صرف آپ کی ایک ذہنی اکسرسائز تھی کہ سوچنا شروع کریں